بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ حریصہ بھئی آج ماشاءاللہ بہتی بلس دن ہے اور ہم جو ہے وہ ابھی تبریہ کے لیے نکل رہے ہیں تبریہ جو ہے وہ بڑا مشہور شہر ہے فلسطین کا ابھی تو اکوپائٹ ہے اسرائیل کی قبضہ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ وہ نہر ہے نہر تبریہ اور جو کہ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے اور وہ اس پانی کو پییں گے اور پوری نہر جو ہے وہ خوش کو جائے گی اور وہاں ہائی فا ایک شہر ہے بہائی گارڈن ہے حضرت علیہ علیہ السلام کی کیو ہے حضرت شویب علیہ السلام کا مقام ہے اور کافی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم تیار ہو رہے ہوئی نکل رہے ہیں صبح کے ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا یہ آہ روم دیکھیں بیوٹی فل میو سامنے سامنے خوبت سفرہ مزید اقصہ کا ویو آ رہا ہے ماشاءاللہ اس آہ بیوٹی فل یہ سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اقصہ کا ویو ہے تو تقریباً آل موسٹ آہ سات سال ہو گئے آہ پلستین آتے وے اور آہ مور دن ایٹین ٹوینٹی نائنٹین ٹائم ہو گیا اب تو یاد بھی نہیں ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ بھئی آہ اٹھارہ اٹھارویں دفعہ یا انیسویں دفعہ ہے اس دفعہ تو تبریہ جانے کا پلان کرتے تھے لیکن تبریہ دور ہے آل موسٹ آہ آورز کی جنری ہے تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ پلان نہیں کر سکے تو آہ اس دفعہ ہم ٹائم لے کے آئے ہیں اسرہ اور میراج کی آگ کا سفر ہے یہاں رات ہے میں تو انشاءاللہ آج گوانگی ہے تو میں بڑی ہسٹوریکل جگہوں کی ڈاکومنٹری بناوں گا اور وہ اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ فیس بک پہ تو آپ حضرات بس اس کو شیئرز کریں لائک کریں تاکہ یہ جو ڈسکوری ہے وہ چیزیں جو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آئیں وہ سامنے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور زیادہ ویننس پیدا کرے تو یہ ماشاءاللہ ازفہ وہ سامنے ماؤنڈ یہ مزید عقصہ ہے ہوتی میٹرز دیوست یہ وقتی رکھا ہے یہ بہت کچک ہے یہ اجوز اور ماؤنڈ جو آج جو آج جو آج جاؤ ناظر ناظرین میں آپ کو بڑی تاریخ جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں اور یہ ہسٹوریکل جگہ ہے اس لئے کہ قیامت کے علاماتِ قبرا ہے ان میں سے ایک یاجوز ماؤنڈ کا فتنہ ہے اور یاجوز ماؤنڈ کا فتنہ جو ہے جو دجال سے پہلے ظاہر ہوگا کیونکہ اس کا جو خاتبہ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا تو لہذا حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجود جو ہے جب وہ آئیں گے دیوار جو ذلکرنین نے بنائی تھی اس کو سراغ کر کے توڑ کے تو وہ آکے اس پانی کو پین گے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا اور یہ پانی جو ہے وہ شرنک ہو جائے گا اور تمیم داری کی جو مشہور حدیث ہے جب وہ دجال سے ملاقات ہوئی تو دجال نے ان سے یہ پوچھا تھا بہر تبریہ جو ہے وہ شلنگ ہو رہی ہے سکڑ رہی ہے تو انہیں کہا ہاں تو کہا کہ یہ پھر نشانی ہے اس کی کہ بڑا فتنہ ظاہر ہوگا تو لہذا آئیں یہ بڑی تاریخی جگہ ہے آپ کو میں دکھا دوں گا قرآن میں اللہ رب العزت نے پورا تذکرہ کیا ہے اس کا یاجوج ماجوج کا اور سورہ کحف میں اللہ تعالی نے تذکرہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ بين الصدین وجد من دونی ما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذل کرنین ان یاجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فحل نجعل لکا خرجا على ان تجعل بيننا وبینهم صدہ قال ما مکننی فیه ربی خیر فاعینونی بکوة اجعل بينكم وبینهم ردما تو یہاں پہ پورا اس نے جب ذل کرنین پہنچا ہے تو اس کے سامنے انہوں نے اتنا تذکرہ کیا ہے کہ بھئی کہ ہمیں یاجوج ماجوج نے جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے تو لہذا یہ ذل کرنین جو بادشاہ تھا سورہ کحف میں پورا تذکرہ ہے اچھا وہ جگہ کہاں ہے اور یہ کونسی قوم تھی یاجوج اور ماجوج یاجوج اور ماجوج جو قبیلوں کا نام ہے اور یہ حضرت نو علیہ السلام کے جو سابزادے ہیں یافس ان کی نسل سے ہیں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ ترک نسل کے ہیں بعض کہتے تھے کہ یہ جو ہے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے مختلف علامہ نے ان کے بارے میں رائع قائم کی ہے کہ یہ کس نسل سے تھے بعض شہاز روایات ہیں کہ یہ حضرت باپ شریک ہیں لیکن حضرت ہوا کی اولاد میں سے نہیں ہیں واللہ وعالم پھر کس کی اولاد میں سے ہیں تو اب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے وہ سراخ کر رہے ہیں حضرت زینب بن تجہاش رضی اللہ عنہ ان کے حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پریشانی کے عالم میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج نے جو ہے وہ سراخ کر لیا ہے اس دیوار میں جو ذلکرنین نے قائم کی تھی تو انقریب جو ہے یعنی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے یہ صبح شروع ہوتے ہیں کھوڑنا دیوار کو شام کو تھک کے کہتے ہیں کہ کل کریں گے جب صبح اٹھتے ہیں تو دوبارہ دیوار وہیں قائم ہوتی ہے تو پھر یہ اپنا حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ظاہر ہوں گے اور یہ آئیں گے اس طرف اور آ کر جو ہے اس پورے پانی کو پی جائیں گے یہ ماں مسلم رحمت اللہ علیہ کی حدیث ہے دوسرا گروہ پائے گا اس کے لئے تو پانی نہیں بچے گا اور یہ پھر جو ہے یہ قتل و غارت گری کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی پوری قوم کو لے کے کوئی تور پہ چلے جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اب ہم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا اب ہم جو ہے وہ خدا کو بھی ختم کرتے ہیں پھر آتا ہے کہ آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ ان تیروں کو واپس بھیجیں گے اس پہ خون لگا ہوا ہوگا تو کہیں گے دیکھا خوشی بنائیں گے کہ ہم نے خدا اللہ کو بھی مار دیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک دانہ پیدا ہوگا اور اس پھوڑا یا پھنسی اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہلاکوں نہ شروع ہوں گے اور ان کی لاشیں جو ہے وہ پکری بھی ہوں گی اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے تو پھر آسمان سے ایک بارش ہوگی اور یہ سارے جو ہے وہ پرندے اتریں گے جو ان کو کھا جائیں گے بعض روایت میں آتا ہے تو یہ اس طرح سے یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے وہ پھر ختم ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجات کو قتل کریں گے اور وہ یمکسو فل ارد یاربینہ سنات چالیس سال تک رہیں گے زمین پر اور ویولدو ان کی اولاد ہوگی وہ اعتذب وجو اور وہ شادی کریں گے لہذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے یاجوج اور ماجوج کا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور یہ وہ نہر تبریہ ہے اس کو نہر تبریہ کہا جاتا ہے تبریہ بھی کہتے ہیں تبریہ اور یہ اس کو تبریہ کیوں کہتے ہیں اچھا دیکھیں اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی تو جو یہ رومن ایرہ تھا تو رومن جو تھے اس وقت جو کنگ تھا رومن اس کا نام اگستوس تھا اور جس وقت ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو اس وقت میں جو کنگ تھا جو اس علاقے تھا اس کا نام تبریوس تھا تبریوس تو اس کی وجہ سے اس کو تبریہ کہا جاتا ہے تیبریہ بھی کہا جاتا ہے تبریہ بھی کہا جاتا ہے تیبریہ بھی کہا جاتا ہے اور ایک مخشور حدیث کی کتاب ہے تاریخ کی امام تبری رحمت اللہ علیہ تاریخ تبری تو وہ بھی اسی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے تاریخی بہت ہی یونیک ہے وہ سامنے گولڈن ہائٹس ہیں اور سی آف گیلیلی بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ موجزات دکھایا کرتے تھے اور اس کی ایک فش ہے تھلاپیا فش جو مشہور فش ہے وہ اصل میں اس سمندر کی ہے عام لوگ کہتے ہیں لندن میں ہر جگہ ابھی ہم نے کھائی ہے تھلاپیا فش تو وہ تھلاپیا فش کی جو جنریٹ ہوئی وہ یہاں سے ہوئی تو یہ بڑی تاریخی جگہ ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ہار لگانے کی ہے جیسا وہ آنٹی بھی پانی پیئیں گے اب اسے ہمارے ساتھ بھی آئے نہ کچھ ہمارے ساتھ بھی آئے نہ کچھ ہمارے ساتھ بھی آئے نہ کچھ سی آف گیلیلی چیزا پیبریا موسیقی موسیقی